اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگا ہر کچھ ہی آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی موسیقی اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے سرنگر سے بڑی خبر پولیس اور فوج کی ایک مشترکہ کاروائی کے دوران تیل میلٹنٹو کو گریبتار کیا گیا موسیقی 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 آیا ہے کہ تین ہائی بڑی بلیٹر اس کو ایلیشٹ کیا ہے وہاں سے آدمی انیومیشن بھی ریکاور کیا گیا ہے اور انیومیشن جو ابھی جائے کیونکہ ایف آی آر لانچ کیا گیا آپ کو بتا دیں مشتر کا طور پر دو آر آر اور اس کے ساتھ سرینگر پولیس نے بھی ایک کاروائی کی ہے اور جس کے بنا جارہا ہے کہ ایک بڑی کاروائی ہو سکتی ہے یہ جی گاورد چلیے بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا یہ تھے سرینگر سے تفصیلات فرام کر رہے تھے فیصل کیونکہ پولیس سرینگر پولیس اور دو آر آر کی جانب سے ایک گاڑی کو ناکے کے دوران وہاں سے روکا گیا اور وہاں پر جو ہے پولیس کا یہ ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں سوار تین ہائیبرڈ ملٹنٹ تھے ان کو گریبتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے جن میں سے تین اکی فورٹی سیون ڈرائفل ہے اور ساتھ ساتھ دو پسٹول نائن میکزین اور قریب دو سو کے قریب اکولیاں بھی ضبط کی گئی ہیں تام تینوں کی جو شراکت ابھی ہونی باقی ہے تام بتا جاتا ہے کہ یہ پٹن کی طرف جا رہے تھے اور لاوے پورا کے علاقے کے اندر ان کو گریبتار کیا گیا ہے جنوبی کشمیر آنتہ کے بیج بیارہ میں فورسز اور ملٹنٹوں کے بیچ ہوئی جڑپ میں ایک خائبرٹ ملٹنٹ خلاق ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فوج پولیس اور سی آر پی اپ کی مشتر کا ٹیمو نے رات دیر گئے بھیج بیارہ کے جنوبی علاقے میں ملٹنٹوں کے خفیہ ٹھکانے کی نشاندی کے لیے پہلے سے ہی پولیس تحویل میں خائبرٹ ملٹنٹ سجادہ مد تاترے کو لے جایا جس دوران وہاں موجود ملٹنٹوں نے گولیا چلائے اور ملٹنٹ کی گولی سے سجادہ مدامی خائبرٹ ملٹنٹ شدید زخمی ہو گیا زخمی حالت میں اگرچوں نے اسپتال لے جا گیا تام ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ہوا در پولیس نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران ہائیبرڈ میرٹن سجاد تانترے جو پہلے لشکر طویبہ کے ساتھ کام کرتا تھا اور پی ایسے کے تات بند رہنے کے بعد رہا ہوا تھا نے انکشاب کیا کہ اس نے تیرہ نومبر کوانتنا کے زخموں میں بیج بیارہ میں دو غیریاستی مزدوروں پر حملہ کیا تھا جس میں دو مزدور شدید زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد ہی چھوٹا پرساد نام ایک مزدور ہسپتال میں زخموں کتاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا ہے اس کے انکشاب پر ایک پسٹول اور حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برامت ہوئی ہے جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہے چلے اس وقت سے دلی سے بڑے خبر آ رہی ہیں کہ جو کشمیر میں پنیتو کے حوالے سے قتل کا معاملہ ہے اس سلسلے میں اب سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی دائر کی گئی ہیں کشمیر پنیتو کے قتل عام کا معاملہ روٹسن کشمیر نام ایک تنظیم نے دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی دائر کی ہے اور جا انہوں نے ایس آئی ٹی کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ قتل ہوا ہے کشمیر پنیتو کا سال انیس سو نوے کے دوران اس میں ایک ایس آئی ٹی یعنی کہ ایک تحقیقات ہی ٹیم تشکیل دی جائے اور تحقیقات کرے اور جو بھی اس میں ملوث ہوں گے انہوں پنیتو کے قتل میں انہیں سزا دی جائے روٹسن کشمیر نام ایک تنظیم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ عرضی دائر کی ہے اور نومبر کو بائیس نومبر کو اب سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے سنوائی ہوں گی جو عرضی دائر کی گئی ہیں اس پر بائیس نومبر کو سنوائی ہوگی روٹسن کشمیر نامی تنظیم کے جانب سے کشمیری پنٹو کے قتل کے حوالے سے ایک عرضی دائر کی گئی ہیں اور اب انہوں نے ایس آئی ٹی کی مانگ کی ہیں کہ ایس آئی ٹی جو اس معاملے کی تحقیقات جانچ کرے اس کے بعد ہی جو خصوروار وہ ایک ریپورٹ تیار کرے اور حکومت کے سامنے پیش کرے اس سلسلے میں اب روٹسن کشمیر نامی تنظیم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ عرضی دائر کی ہے اب بائیس نومبر کو اس سلسلے میں اب اگلی سماعت ہوگی بڑھتے آنگے بعد شمالی کشمیر کی کرتے ہیں شمالی کشمیر کے کفارہ میں آگ کے ایک ہولناک واردات میں نہ صرف ایک رہائشی مکان نظریہ تشوا بلکہ اس آگ میں دو بائی زندہ جل کر لکمہ جل بن گئے کفارہ کے دیورلولاب علاقہ ہے جہاں پر گزستہ راہ کے ایک رہائشی مکان میں آگ لگنے کے بعد دو بائی زندہ جل گئے دیورلولاب علاقے میں محمد اکبر نامی شخص کی رہائشی مکان میں تقریباً سواہ گیارہ بجے اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے بیانک شکل اکتیار کرتے ہوئے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی لوگوں فائر این امرجنسی سرویسز کے محکمے کی افراد اور فوج نے آگ پر قابو پانے کے لیے انتھا کوششیں کی جبکہ گھر کے اندر فسے دو کمسن بائیوں کو بروقت باہر نہ نکالا جا سکا اور وہ زندہ جل گئے دونوں کی شناخت چھ سالہ آمیر احمد خان اور تین سالہ سبزار احمد خان کے بطور ہوئی ہیں یہ رات تقریباً سواہ گیارہ ساڑھے گارہ بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آہ ہے جہاں پر اس وقان میں آگ لگی تھی اور آگ جب بجانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہاں مکان کے اندر دوب آئی اور انہیں باہر نکالنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے جہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ فائر ایڈ ایمنجنسی محکمہ بھی تھا فوج بھی تھی پولیس بھی تھی لیکن دونوں بائیوں جو چھ سالہ آمیر اور تین سالہ سبزار احمد خان ان کی شناخت ہوئی ہیں دونوں کی مات ہوئی ہیں دو جلس گئے ہیں اور دونوں کی بعد میں مات ہوئی ہے موسیقی 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 ہم اس وقت موجود ہیں ککڑپوٹی دیور لولا میں کل رات جس طرح سے یہاں پر جو ہے آگ نمدار ہوئی تھی گرانڈ زیرو پر موجود ہے یہاں پر جو ہے مقامی لوگ میرے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جو ہے اس مکان میں دو کم سندھ بچے جو ہے زندہ جل کر ہلاک ہو گئے ہیں حالانکہ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ آگ کیسے نمدار ہوئی ہے کل ساڑھے دس بچے آگ نمدار ہوئی جب میں یہاں پہنچا تو یہاں کو ایک دو بندے تھے میں فیل فور گل گل میں چلا گیا پھر میں نے وہاں سے گاڑی لی پہلے ان کو چار کال کی فائسورس والوں کو انہوں نے فون میں ٹینٹ نہیں کیا پھر میں نے ساتھ دو بندے ہم نے وہاں فائسورس اجنسی پہ پہنچے ادھر ان کو دروازہ کھڑکٹھایا ان کو مکان کے اوپر پتھر بھی مارے یہ پھر بھی ہوشار نہیں ہوئے تب تک لالپورا کی فائسورس اور ٹگیپورا کی فائسورس آ رہی تھی جو ایسا جو سا بھی آئے سارا ڈپارٹمنٹ ہے مگر ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد یہ دیور کی امرجنسی جو ہمارے لیے لکھی ہے مگر یہ ہمارے لیے کوئی قابل اس سے پہلے بھی انہوں نے دو وارداتیں ہمارے ساتھ کیے جن کی یہ تیسری واردات ہیں ان پہ ہم بہت ناکھوش ہیں انہوں نے جان بجھ کے ان دو بچوں کو قتل آم کیا ہے ان کے ذمہ دار یہ فائسورس والے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا سٹاب یہاں پہ ہمیں نہیں چاہیے اور ایسی شکایت ہمیں دوبارہ نہیں آنے چاہیے چلا مکان اگر دس بھی جہنے چاہتے ہیں پرواہ نہیں تھی اس میں معصوم دو بچے چلے گئے اور یہ دو بچے ایک دونوں جگہ سوئے تھے اور ایک بچے نے اتنی کوشش کیا کہ ایک جگہ سے پانچ پھوٹ پانچ چھے پھوٹ جا گے پھر وہ بچے اس آگی چپیٹ میں آگے نام ہے محمد اکبر خان یہ تو بلکل گریب آدمی ہے بلکل کوئی سہارا نہیں اس کا کوئی سہارا نہیں جانے کہ ان کا پورا پریوار یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گریب ہے نہیں اس کے بعد ہم پہلے جمع کر دیتے ہیں لوگ پدد اب اس کا جو بیٹا تھا اس نے مانگ کر اپنا کوئی بن بسر کیا تھا مکان بنایا تھا لیکن یہ بجارہ بھی جالی گیا مکان کا بھی اتنا معاملہ نہیں تھا جتنا بچوں کا معاملہ دکھ ہم دکھ میں بہت زکھ زائر کرتے ہیں کیوں کہ ایک تو جان چلے گی یہ ایک تو چلے گی جاتا جہاں ہم مانتے نہیں لیکن گریب ہے بلکل کھانے کے لیے اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور لوگ ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ صاحب سے کہ ان کو کوئی مدد ہو چاہئے تو ناظرین جس طرح سے اپنی رودات جو ہے بیان کر رہے تھے حالانکہ ان کا یہ سابطور ماننا ہے کہ جس کا یہ مکان ہے خاص کا جس کے دو بچے جو ہے جل کر جو ہے لکمیں عجل بن گئے ہیں حالانکہ ان کا یہ سابطور ماننا ہے کہ یہ پہلے سے ہی جو ہے ایک قریب گرانے سے تعلق رکھتا تھا یہ ان کا جو والد صاحب ہے لیکن کہی نہ کہی جو ہے اب ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے انجیوں کو بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ان کے یہاں پر آ کر جو ہے ان کی مالی مادد کرے کیونکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے کچھ نہیں رہا ہے نہ اس کے پاس کوئی زمین ہے نہ کچھ ہے صرف یہی ایک آشانہ تھا تو ناظرین نے اس وقت دلی کے وزریالہ اروین کیزروال ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کیا کچھ کیا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کے حوالے سے انہیں بھی آگاہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اروین کیزروال ان کی باتیں سن رہے ہیں ان کے مسائل سن رہے ہیں ان کی شکایتیں سن رہے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے یقین دھانی کر رہے ہیں بھارت ماتہ کی انقلاب انقلاب وندے وندے آپ لوگ اتنی بھاری سنکھیاں میں آپے اس چھوٹی نکڑ میٹنگ کے لئے آئے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ صبح صبح اتوار کے سمیں اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں میں میڈیا کے ساتھیوں کا بھی دھنیواد کرتا ہوں اتنے دباب کے باوجود وہ سب اپنے اپنے کیمرہ لے کہ آج یہاں پہ پہنچے ہیں یہ میڈیا والے سارے ہمارے دوست ہیں ان کے اوپر بہت دباب ڈال جاتا ہے کیجری وال کو نہیں دکھانا کیجری وال کو ٹھوکنا ہے لیکن یہ سب ہمارے دوست ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اس سب کے اچھے لوگ آئے اس کے لئے بہت بہت شکریہ جیلو 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 بھرت بطا کی زلہ رامبن کے ڈاگ بھنگلوں جو خصفہ رامبن کے دل میں واقعہ ہیں یہ ڈاگ بھنگلہ رامبن کے قدیم عمارت ہیں جو مہراجہ کے دور میں تعمیر کی گئی جو کبھی ایک اہمیت رکھتا تھا آج مرمت کا منتظر ہیں لیکن سیاسی جماعتیں ڈاگ بھنگلوں میں عوامی جلسوں سے خطاب تو کرتے ہیں لیکن اس عمارت کی مرمت پر کسی کا بھی دیان نہیں گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عمارت بدھالی کا شکار ہے دیواروں میں شگاہ پڑے گئے ہیں عمارت میں استعمال کی گئی لکڑی بھی اب بوسیدہ ہو چکی ہے ہم نے ایک زندہ مثال ہے ڈاگ بھنگلہ رامبن جو آپ دیکھیں کہ جمعوں سے سرنگر اگر جانا ہو یا سرنگر سے جمعوں آنا ہو تو سنٹر پلیس جو ہے وہ رامبن میں ہے تو اگر ہم ڈاگ بھنگلے بات کریں تو یہاں پہ تو بہت آپ نے خود ہی دیکھا کہ پوری درارویں پڑ چکی ہیں اس کی کوئی رپیرنگ کا کام نہیں ہوا ہے یہاں پہ ٹھہرنا تو ناممکن رہتا ہے ہمیشہ ہی اور آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ اگر کوئی پروگرام کیا جائے تو ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہم یہاں پہ ٹھہرا سکیں بٹھا سکیں بلکل بھی نہیں ہے اور اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس کی فل فورد جو ہے اس پہ مرمت کی جائے اور یہاں کوئی بیٹھنے کا معقول انتظام کیا جائے آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی جو یہاں پہ ہماری سٹیٹ کے اندر سی ایم چہرے رہے ہیں دیم ٹائم سے یہاں پہ جو رہے ہیں وہ یہاں پہ آکے ٹھہرے ہیں انہوں نے یہاں پہ ریلیاں کی ہیں اور ایریا کو تو دیکھنے کی بات دور کی تھی لیکن جہاں پہ کھڑے ہوئے وہاں کو بھی نہیں دیکھا آپ نے یہاں پہ پورے گھوم کر دیکھا کہ اس کی حالات کیا ہے تو میری ایک یہی اپیل ہے مجودہ سرکار سے کہ اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد میں اس کی مرمت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہے یہاں پہ رامن میں تو ایک بیستی محسوس ہے کہ اس حالت میں آ کر دور کے مہمان اگر آپ باہر کے لوگوں کو دیکھا جائے کوئی وی آئی پی مومنٹا یہاں پہ آتی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے تھیرتے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کی مرمت کرنی چاہیے مینی سیکیٹریٹر پونچ کا تعمیراتی کام کئی برسوں سے مکمل ہونے کے باوجود بھی موجودہ وقت میں عمارت کا استعمال نہ ہونی سے عوامی خلقوں میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے اس اہم عمارت کا تعمیراتی کام مکمل ہونے کے باوجود بھی پونچ میں قائم سرکاری دفاتر مختلف نیجی عمارتوں میں کام چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان دفاتروں کو تلاش کرنے والے لوگوں کو کئی طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے اب ال جی انتظامی سے احبیل کی ہیں کہ انہیں اس دفاتر میں کام کاج بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات دور ہو سکے ہماری جو مینی سیکیٹریٹر کی جو بلڈنگ ہے یہ کمپلیٹ ہے اور بہت ہی اچھی بلڈنگ بنائے گئے یہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہے اور کافی بڑی بلڈنگ ہے اس میں ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ ڈپیٹی کمیشنر ریٹ کے ہیں ہمارے باقی بھی جو آفیسز ہیں جو وہ آفیسز جن کے لیے لوگوں کو دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے ایک آفیس ہمارا اگر پرانی پنچ میں ہے دوسرا آفیس ہمارا سکہ گٹھا میں ہے پھر آفیسز کچھ ہمارے جو پرائیوٹ بلڈنگز میں مجبوراً جو ہے ہائر کر کے اب چلانے ہیں کیونکہ اگر بلڈنگ نہیں ہے تو کرائے پہ لے کے چل رہے ہیں وہ بہت دور دور ایریاز میں ہیں وہ آفیسز کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہے پراپر انفرسکچر کے بینا اور لوگوں کے لیے بھی ہے یہ جو جگہ ہے جو یہ سیکٹریڈ مینی سیکٹریڈ کی جگہ تھی یہ رفوجیز سے لی گئی تھی جو رفوجی وہاں سے اجڑ کے آئے تھے پاکستان سے ان کے پاس جو یہاں کھانے کا ذریعہ تھا کچھ لوگوں کا تو یہی ذریعہ تھا ان سے یہ جگہ لے لی گئی ان کو اس کی قیمت بھی صحیح سے ادا نہیں کہی گی اور یہ بلڈنگ بنائے گی بنانے کے بعد آئی تک آپ دیکھو کہ اس بلڈنگ میں جو پرپس تھا اس بلڈنگ کا وہ پورا نہیں ہوا اور نلائکی ہماری ایڈمیسٹیشن کی ہے نلائکی ہمارے لیڈران کی ہے جو کچھ بولتے نہیں ہیں اور دیکھئے آپ کی پنچ کو دیکھیں اور اور ڈسٹرکس کو دیکھیں باقی ساری ڈسٹرکس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اچھا کام ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو پایا ہے اگر یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے آفیسز آ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ عام جنتہ کا ہوگا گریب جنتہ کا ہوگا اگر کسی کو ڈی سی آفیس میں کام ہے تو اس کا ریلیٹڈ کام تسیل میں ہے تو پھیلے ہوئے ہیں تو ہمارے اس پونچ میں ایک میری سیکٹریٹ کی بیلڈنگ بنی تھی جس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا لیکن بدکسمتی سے چار پانچ سال پہلے جب ٹیرسٹ اٹیک ہوا جس میں ایک میرے جانی دوست تھے ملدہ میرے بلکل قریبی دوست تھے انہوں نے اپنی جان کی وہاں پہ آہوتی تھی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ایک ڈیڑھ سال تک تو اس بیلڈنگ پہ کام نہیں ہوا لیکن اب میں نے ریسنٹلی دو چار دن پہلے دیکھا بلڈنگ کا کام پورا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے اس میں ڈسٹرک ایڈمی سٹیشن سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ان کو جلد سے جلد وہاں پر شیفٹ کیا جائے کیونکہ جو ایکسٹرہ برڈن جو ہے ڈیپارٹمنٹ کے اوپر جو پرائیویٹ بلڈنگز لی ہوئی ہے کوئی پندرہ ہزار پیا مہینہ کا دے رہا ہے کوئی پچیس ہزار دے رہا ہے ایک تو وہ کھرچہ جو ہے گورنمنٹ کا بچے گا دوسرا ایک ہی روپ کے نیچے جو ہے جو آدمی پنچکہ ہوگا وہ سٹیشنٹ میں جائے گا منی سٹیشنٹ جائے گا اس کو سارے دیپارٹمنٹ وہاں ملے کے اس کو پریشانی بھی نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جلد سے جلد اب بیلڈنگ چکے کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر اس کو مہینے یا دو مہینے کے اندر وہاں پر شفٹ کیا جائے گا ایک تو جو ہے لوگوں کو جو ہے وہاں پر آسائش ملے گی دوسرا جو گورنمنٹ ایک چکر کو اس وقت لاس ہو رہا ہے خوٹ وزلہ کے ہیرانگر کے وارڈ نمبر تین میں گزشتہ سات برسوں سے تعمیر ہونے والا پاک تعمیر نہیں ہو سکا جس کے پیش نظر مقامی لوگوں میں شدید غم کو سپایا جا رہا ہے مقامی لوگوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سات سال میں نصب درجن کے قریب ٹھیکے دار بدل گئے ہر سال چند ماہ تک کام کرنے کے بعد منصوبی کو چھوڑ دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس پارک پر تقریباً ایک شریعہ سات چار کرور کی لاغت سے کام ہونا تھا تعم تحال محض چون لاکھ کا کام ہوا وہ بھی ادھورہ چھوڑ دیا گیا ہے جس سے سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچا ہے جا رہا ہے اس سے کم بھی بارہ سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے جو کام ہوا تھا جس میں انہوں نے مٹی کا کام کیا تھا اور جاریوں کام کیا تھا وہ پی ٹی ویڈی والوں کیا تھا ابھی سولہ سن کے پاس آیا ہے اب تک تو تین چار ٹھیکے دار جہاں سے چل گئے ہیں کام کر کے آدھا شوڑ کے کوئی جارییں کٹ کے چلا گیا کوئی مٹی ڈال کے چلا گیا کوئی کو بنا کے آپ نے دیکھا کہ بار نمبر تین میں جو پارک بن رہا ہے تقریباً سات آٹھ سال سے اور پونے دو کروڑ روپے کی راشی جو تھی وہ سینچن ہوئی تھی شروع میں جب جب بڑھنا شروع ہوا لیکن ہر سال کیا ہوتا ہے کپیکس میں یا کوئی اور فنڈ سے یہاں پہ پیسے رکھ دیے جاتے ہیں تھے کے دار تو بدل جاتے ہیں لیکن ابھی تک پارک کی کنڈیشن جو ہے وہ نہیں بدلی بہاں پہ دلدل ہے بہاں پہ جاڑیاں ہیں سر سر کے اوپر تک گاس ہے کوئی سبیدہ نہیں ہے کوئی امپرویمنٹ نہیں ہے بس ایک ذریعہ رکھ لیا ہے جب کسی کو کوئی کام نہیں ملتا تو بہاں پہ آ جاتے ہیں دو چار لاکھ روپے لگایا چل ترے گی کمیشن کھائی دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس پارک کی ابھی تک حالت جو ہے وہ کیوں نہیں صدری میرا سوال ہے پرشاسن سے یوٹی پرشاسن سے خاص طور پر کہوں گا کہ اس کی پوری طرح سے جانچ کی جائے اور پارک جو ہے ہمارا ایک ہی بار میں جتنا پیسہ اس کو لگتا ہے اسٹیمیٹ بنا کے وہ تیار کیا جائے کس پبلک ہے اس کا استعمال کر سکے لوگ سیر کرتے ہیں اور ساتھ میں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ وہ مکھڑا ہے ایک طرح سے جہاں سے شروعات ہوتی ہے ہمارے شہر کی ہیرہ نگر کی وہاں پہ پارک ہے جب کوئی بہاں پہ دکھے گا پارک جس شہر میں ایسے ہیں اس شہر کی حالت کیا ہو جمہو شہر کے مختلف حصوں میں جو ام سی کی جانب سے وچکل گارڈن لگایا جا رہے ہیں وچکل گارڈنز میں قریب نو سے دس ہزار پودے لگایا جائیں گے جمہو سمارسٹی منصوبے کے طاعت یہ وچکل گارڈنز تیار ہو رہے ہیں جن پر سرکاری خزانے سے کرور روپے خرج ہو رہے ہیں وچکل گارڈنز لگانے کا مقصد جمہو شہر کی خوبصورتی کو بڑھانا اور ماحولیات کو پاک حساب پر رکھنا ہے جمہو شہر کے لوگوں نے بھی متعلقہ حکام پر زور دیا کہ شہر میں بڑے پیمانے پر حکومات خرج ہونے کے بعد ہی حکومت اس منصوبے کو دیکھ رہے کا ذمہ بھی اٹھائے گی موسیقی موسیقی فوتو گرافقی کر کے وہ یہاں پہ اپنا بہت اچھا پھر گھنے کون پوچی کوالٹی کی فوتی لگ رہے ہیں ہماری کافی آنگیeren ہمارا کمپنی دوارہ بول لگایا گیا ہے اور ایک تینک بھی بنایا گیا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کا تریپنوہ ایڈشن آج شروع ہو کر اٹھائیس نومبر کو اختتام پذیر ہوگا فلم فیسٹیول نے اپنے انڈیا نے پومیما سیگمنٹ کے لیے لائن اپ کا اعلان کیا ہے جس میں متعدد فیچر اور غیر فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی ایپ ٹی آئی آئی کی طرف سے فلم ٹکنالوجی نمائش فلم انڈسٹری میں نئی سرحدوں کو تلاش کرنے والی ٹکنالوجی کی نمائش کی لیے سارہ علی خان کارتکارین ورن دون پوفارم کریں گے اس دوران اپتتائی تقریب کے لیے مرکجی وزیر انوراک تھاکور بھی آج صبح غوا پہنچے جہاں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت کر رہے ہیں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا گوہ میں ہر بار کچھ نیا لے کر آتا ہے دنیا بھر کی شاندار فلمیں دیکھنے کا افسر ملتا ہے فلمیں ہستیوں سے ملنے کا افسر ملتا ہے ماسٹر کلاس آپ اٹھینڈ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ کا انتظار کر رہا ہے اسی گوہ میں اور اس بار تو پہلے سے بڑا اور شاندار انٹرنیشنل فلم 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 گوہ میں ملے جا رہا ہے ناظرین اسے کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس بان گوہر کچھیں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ